میں اپنے اس ایوان سے اگلے مقرر کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں محترم مطلوب ایوان قادری صاحب سربراہ سنی تحریک تشریف لائیں اور اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں عوض باللہ ابن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ محترم جناہ جواد نکوی صاحب محزز اکابیرین مجلس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابھی میں سن رہا تھا ہمارے بہت محزز علماء اکرام نے وحدت امت کی اوپر نہیتی مفیصل گفتگو فرمائی میں چند گزرشات پیش کرنے کی جرت کروں گا کہ وحدت کا راستہ تو ہمیں قرآنی مجید فرقانی حمید نے دیا ہے دکھا دیا ہے یہ الگ بات ہے کہ ہم ان تعلیمات سے بہت دور جا چکے ہیں کیا وجوہات ہیں ہم نے ابھی ہمارے نوجوان بھی فرما رہے تھے شاید کبھی ہمیں یہ فرصت ہی نہیں کہ ہم اپنے نوجوانوں کو بتائیں کہ آئیے قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے تمام مسائل کا حل تلاش کیا جا سکتا ہے مختلف جو ملکی مسائل ہیں ان کا بھی حل قرآن و سنت ہی میں پوشیدہ ہے آپ کو یاد ہوگا ستر سال پہلے قبل جب مسلمانوں نے برِ زخیر کے مسلمانوں نے دو قومی نظریہ کے تحت وطنِ حزیز حاصل کرنے کیلئے کوشش کی تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا محور کو سامنے رکھ کر وہ اس وقت کامیاب ہوئے اور اپنا الگ سرزمین حاصل کی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نہارہ لگا کے قید آز محمد علی جناح ان کے رفقہ کی قیادت میں یہ ملک حاصل کیا جا سکتا ہے تو آج وطنِ حزیز میں ہم کیوں نہیں کامیابی حاصل کر سکتے فرق یہ ہے کہ اس وقت قیادت جو ہے وہ مخلص تھی اپنی قاس کے لیے کچھ حاصل کرنے کے لیے عوام بھی مخلص تھے لیکن آج میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ستر سالوں سے نہ ہی ہماری قیادت نہ ہی ہماری مذہبی جماعتوں کی قیادت نہ ہی ہماری سیاسی جماعتوں کی قیادت آپ سب جانتے ہیں مجھے بتانی کی ضرورت نہیں گزرشتہ ادوار میں کیا ہوا کراچی شہر میں آپ سب جانتے ہیں لیکن پھر بھی میں پھر بھی یہ ارز کروں گا کہ آئیے ہم سب مل کے اس ملک اس قوم کے لیے یک جا ہو جائیں اپنا اپنا کردار ادا کریں ابھی حالیہ دنوں میں جو کوئٹہ میں ہزارہ برادری کے ساتھ جس طرح سے دیشترگردی کی گئی وہ نہیتی قابل مضمت ہے اس کی ہمیں نہیتی پرزور انداز میں مضمت کرنی چاہیے اور آئیے ہم سب مل کے ایک ملت بن کے پاکستان ملک اور قوم کی خدمت کرنی چاہیے بہت چھو گئے ملت بہت چھو گئے